السلام علیکم میرا نام خورم زاہد اور آج جو آپ کے ساتھ ہم ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے چکن کورن سوپ کی اور اس کو بنائیں گے ہم دیسی سٹائل میں سردیوں کے لیاس سے یہ بھی بڑی زبردست ریسیپی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور یہ کتنے ٹائم میں بنتی ہے تو چلیے ریسیپی کو فالو کرتے ہیں تو چکن کورن سوپ بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس درکار ہیں چکن ہے اس کی ہم یخنی بنائیں گے تقریباً ہاف کیجی چکن ہے اور یہ ایک کپ ہے بوائلڈ ایگ اس کو کیوبز کے اندر کارٹ لیا اور ایک ہے میرے پاس یہ سابود ایگ اس کو ہم پھیٹ کے ڈالیں گے سوپ بناتے وقت ایک کپ ہے یہ چٹنی ہری چٹنی ہے تو ہم ڈیسی سٹائل ذرا سوپ بنا رہے ہیں تو اس کو گارنشنگ کے لیے کام آئے گی ایک کپ ہے یہ سویٹ کورنز پانچ ٹیبر سپون ہے کورن فلور اور ایک کپ ہے یہ پاپڑی یہ بھی گارنشنگ کے لیے کام آئے گی اور نمک جو ہے وہ ہزب زائخہ اور کالی مرچ یہ بھی ہزب زائخہ تو چلیے ریسیپی کو بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو پتیلی چولے کے اوپر رکھ لیے اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے چولا جرا دیئے تھے تو پانی تھوڑا تھوڑا بوائل ہونے لگا ہے تو ہم نے یخنی بنانی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ چھکن ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چھکن کو جو ہے وہ بوائل ہونے دیں گے تو چھکن اب بوائل ہو چکی ہے دیکھیں الحمدللہ دھواں اٹھ رہے زبردست تو یہ جو ہے چھکن نکال لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ چھکن کے جو پیسز ہیں نا اس کے اوپر سے بونز علیدہ کر دینی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم شرڈ کر لیں گے تو چھکن میں نے اس کے اندر سے نکال لیا ہے اور چھکن کو جو ہے ہم پہلے شرڈ کر لیں گے تو اب یہ یخنی بلکل ریڈی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے اندر یہ کون اٹھ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے پکانا ہے میں نے سویٹ کونٹ لیا تھے یہ ویسے ہی بوائل تھے تو اس کو زیادہ پکانے کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے تو اس کو پکا لیں گے فلیم فل کر دیں گے تو اب تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں کونٹس کو ڈالے ہوئے اس کے اندر اب میں یہ کونٹ فلور ایڈ کر رہا ہوں کونٹ فلور کو جو ہے میں نے پانی کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر کے رکھ لیا ہے اور آپ لوگ اپنے حساب سے جتنا گاڑا پسند کریں اتنا کونٹ فلور ڈار سکتے ہیں تو کونٹ فلور ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمچہ جو ہے نا وہ آپ نے چلاتے رہنا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر آ رہا ہے سوپ کا اور چمچہ چلاتے رہنا ہے کیونکہ گھٹلیاں نہ بنیں تو اب تقریباً تین سے چار منٹ اور گزر چکے ہیں کونٹ فلور ڈالے ہوئے تو اب اس کے اندر یہ نمک اور کالی مرچ بھی آئیڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضبِ ذائقہ استعمال کرنا ہے آپ نے جیسا آپ کا ٹیسٹ آپ کو پسند ہو اس حساب سے نمک اور کالی مرچ ڈال لیں اور ساتھ ساتھ یہ انڈا جو پھیٹ کے رکھا ہوا ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمچہ جو ہے نا وہ چلاتے ہی رہنا ہے تاکہ بہت اچھا سا انڈے کا جو ہے وہ ٹیکشور آئے اس کے ساتھ لیکن الحمدللہ کتنا زبردست سوپ لگ رہا ہے تو دیکھیں الحمدللہ سوپ بلکل ریڈی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گاڑا ہو چکا ہے تو اب جو ہے اس کو ہم ایک بول کے اندر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میں نے اس کو بول کے اندر نکال لیا ہے اب اس کی گارنشنگ کر لیتے ہیں دیکھیں الحمدللہ سوپ بلکل ریڈی ہے اور چکن جو ہے میں نے شریڈ کر کے رکھ لیتی میں نے اس کو گرینڈر میں شریڈ کیا ہے آپ اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم سوپ کو گارنش کر لیتے ہیں تو اب سب سے پہلے اس کے اندر یہ چکن ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ یہ بوائلڈ ایگ ہیں یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا پھیلا لینا ہے اور یہ جو ہری چٹنی ہے یہ اس کے اوپر ڈال لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا پھیلا کے ڈالنا ہے تو اس سے جو ہے اس کی شکل بہت اچھی آ جائے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چکن کارن سوپ جو ہے وہ دیسی سٹائل ہے تو اس کے اندر یہ پاپڑی بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کرش کر کے اوپر سے ایسے ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہری چٹنی جو ہے وہ بھی اوپر سے تھوڑی سی ڈال دیں گے تو دیکھیں الحمدللہ چکن کارن سوپ کتنا زبردست تیار ہوا ہے چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپڑی کے ساتھ بھی ٹرائے کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ چکن کارن سوپ دیسی سٹائل میں بہت اچھا بنا تو آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سردی آنے والی ہیں تو اس طریقے سے سوپ بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اس پہ کمنٹ کیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے گا اور میرا فیس بک کا پیج ہے خورمزاہید کے نام سے پلیز اس کو بھی فالو کر لیجئے اور میری انسٹرگرام کی آئی ڈی ہے کوکنگویت خورمزاہید کے نام سے تو پلیز اس کو بھی فالو کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ